عزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوشی آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آج کال جج ارشد ملک صاحب جن کی ایک خالیہ ویڈیو آئی سامنے مندریا پرائی ان کے بارے میں ہم بہت سا چرچہ سندے ہر جگہ ان کی بات ہو لیا لیکن اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب داروڑے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی حلاف تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات کے بعد یہ واضح ہوگا کہ کیا انہوں نے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا عمران حان نے بھی اب اپنے غزراء کو یعنی کہ فردوس آشی کمان جو کہ اسی وقت آ کے ڈیفینڈ کرنے لگ پڑے ویڈیو آنے کے بعد جی جھوٹ بول رہی ہے جی جج صاحب تو بول اس اچرے ہیں ان کو منع کر دیا کہ آپ ایسے کسی کو ڈیفینڈ مت کریں یہ عدلیہ کا معاملہ ہے عدلیہ انصاف کرے گی عدلیہ تحقیقات کروائے گی اور اس کے بعد منظرے عام پر آئیں گی چیزیں تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج صاحب اتنے ہی سچے ہیں تو وہ ناصر بات سے ملے ہی کیوں تھے ناصر بات ناظرین ایک بدنامہ زمانہ کردار ہے اس کے حلاف بتاہوری قتل اور دیگر ایسے کئی کیسز چال رہے تھے اور وہ پھر پاکستان چھوڑ کے لندن شفٹ ہو گیا تو اب وہ واپس آ کے ایسے چیزوں میں ملوث ہو رہا ہے ناظرین اب امید یہ کی جاری ہے کہ آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں بقائدہ تحقیقات کا آگاز ہو جائے گا جج صاحب کے حلاف تو اب دیکھتے یہ ہے کہ کیا وہ حد مصطفی ہوتے ہیں اور حد کو کلیر سچا ثابت کروا کر واپس اپنی سیٹ پر آئیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کر دیا جائے یا انہیں اب کیس سننے ہی نہ دیا جائے انہیں گھر بے ہی دیا جائے تحقیقات کے بعد یا اب انہیں بلائے جائے عزیز ناظرین یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کیوں چاہے گی کہ نواز شریف کو سزا ہو جبکہ انہیں پہلے ہی الازیدیہ میں سزا ہو چکی تھی وہ نا احل ہو چکے تھے پچیس چلائی کو الیکشن ہو چکا تھا عمران حان وزیر اعظم بن چکے تھے اور جب انہیں پہلے سے ہی سزا ہو چکی تھی تو عمران حان کیوں چاہیں گے کہ انہیں دوبارہ سزا ہو اس کے بعد عمران حان وزیر اعظم بننے کے بعد یہ کیس جاج ارشد ملک کو ٹرانسفر ہوا اور ناظرین آپ جاج ارشد ملک بھی اتنی آسانی سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میرے اوپر دباؤ تھا اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا آپ انہیں بقاعدہ ثبوت پیش کرنے بڑھیں گے ہوتھ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور خدا نہاستہ اگر جاج صاحب غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نواز شریف سچے ہیں نواز شریف نے چولی نہیں تھی کہ نواز شریف کے کیس اٹھے تھے یہ لگ معامل ہے وہ لگ معامل ہے بیسے نہیں ہوگا کہ اگر وہ جاج کہتے ہیں کہ جاج صاحب اگر جھوٹ بول رہے ہیں جاج صاحب کنوکٹی رہتے ہیں تو یہ نہیں مطلب ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی جیل سے باہر آ جائیں گے سپریم کورٹ کے جاج نے کہا ہے کہ اب ان کا دوبارہ ٹرائل ہوگا دوبارہ ثبوت پیش کیے جائیں گے اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا نواز شریف کا فیصلہ صحیح ہوا تھا یا نہیں نواز شریف فیلحال جیل میں رہیں گے اور ناظرین ری ٹرائل بھی اس صورت میں ہوگا نواز شریف کا کہ وہ پہلے بتائیں گے یہ ویڈیو جو پیش کی گئے یہ کس نے ریکارڈ کی کس کیمرے سے ریکارڈ ہوئی کس مایک سے ریکارڈ ہوئی کیونکہ آڈیو اور ویڈیو میچ نہیں کرتی اور یہ بھی بتایا جائے گا یہ ویڈیو کہاں ایڈیٹ ہوئی کس نے ایڈیٹ کی اور کب پیش ہوئی کب بنی یہ سب چیزیں بتانی پڑیں گی پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے کیا کرنے آیا کہ ٹرائل میں یہ چیزیں سچ ثابت ہوں گی تو پھر فیصلہ ہو رہا ہوگا جلت ثابت ہوں گی تو پھر اوس ہو سکتا ہے جو لیڈر سارے سٹیج میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف حاجہ عاصف ان کے علاوہ بھی دو چار بڑے لیڈر ایسن اقبال دو چار بڑے لیڈر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اگر یہ چیز جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو اس میں مریم نواز اور یہ دیگر ان کے مین ارکان اسمبلی یہ سب نا اہل ہو سکتے ہیں ان کو سزا ہو سکتی ہے یہ باتیں جو گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے پھر وہ لندن چلے جائیں گے یہ بلکل غلط ہیں اگر ایسا ہو تب یہ تو نواز شریف صاحب کو اگر ری ٹرائل ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کو نیب دوبارہ سے گرفتار کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پہلے ہی نام ای سی ال پہ باہر تو یہ جا نہیں سکیں گے کیونکہ نام حقومت نے پہلے ہی ای سی ال پہ ڈالا ہویا ری ٹرائل مطلب ہے جن مجرموں کا حطرہ ہو کہ یہ ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں یا ملک چھوڑ کر باگ سکتے ہیں یا گواہان کو انفیوئنس کر سکتے ہیں ان سب مجرمان کو نیب گرفتار کر سکتی ہے ٹرائل سے پہلے جیسے کہ آسیف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین اگر یہ باتیں سچی ہوتی تو یہ میڈیا پہ لاکھ ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے ایک نیا بیانیاں قائم کرنے کی کوشش ٹویل ہو چکے ہیں یہ سیدھا جاتے سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کرتے اور نواز شریف صاحب کو رہا کرا لیتے لیکن اب ان کا مقصد تو کچھ ہو رہی ہے یہ بات سیداروں کو بندنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جاج ارشد ملک کی ایک گلت حرکت نے ایک گلت بیٹھک نے سارے احتساب کے عمل کو نقصان پھنچایا اداروں کی ساخ کو نقصان پھنچا دیا جاج ارشد ملک نے آیا یہ چیزیں سچی تھی یا یوٹھی تھی یہ تو اب انکوائری کے بعد پتا چلے گا کیونکہ امران حان نے صاف بتا دیا کہ اب اس کی انکوائری ہوگی کوئی حکومتی میمبر اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نہ کوئی اس کے حلاف بات کرے گا اس ساری بات کا نچوڑ صرف یہی ہے کہ جاج ارشد ملک کو ناصر بچ سے ملنے کی ضرورت کیا تھی وہ ایک چور ڈاکو لٹیرے سے کیوں مل رہے تھے اور دوسری طرف مریم نواز نے حامد میر کے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جاج صاحب جب عمرہ پہ گئے تھے تو وہاں بھی ان کی ناصر بیٹھ سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں بھی ایک ویڈیو موجود ہیں اور اور بھی کہیں دیکھر ویڈیو موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اب حامد میر صاحب کے حلاف بڑی باتیں کرتے ہیں گلت باتیں کرتے ہیں تو حامد میر صاحب میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی باہر سے وہ جو باہر ملاقات ہے اگر وہ ویڈیو سامنے آگی تو پھر اس ملک کا نقصان ہو جائے گا داروں کا نقصان ہو جائے گا ارے بھائی آپ وہی بیانیاں لے کر کوشش کر رہے ہیں جو مریم نواز کر رہی ہیں وہ بھی داروں کو بلیک میل کرنے کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کا اس میں ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں حامد میر صاحب ارے بھائی آپ لے ہیں ویڈیوز آپ ویڈیوز لے ہیں صرف ویڈیوز کی بنیاد پر پاکستان کی صاحب کو کوئی حطرہ نہیں ہے الحمدللہ اس لئے مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس اور بھی ثبوت ہیں وہ اس لئے کہہ رہی ہے کہ انہیں اے نارو دے دو انہیں ڈیل دے دو تا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اس ملک کا لوٹا وہ پیسہ لے کر بھاگ جائیں لیکن اب بیسے نہیں ہونے والا یہ جو ویڈیو سامنے آئی عمران ہان نے اس کی تحقیقاتی کا حکم دے دیا آئندہ چوبیس سیڑتالیس گھنٹے میں کوئی نہ کوئی بیان سامنے آ جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور ان چوروں کرپٹ لوگوں کو عمران ہان نے واضح پیغام دے دیا کہ کوئی انہارو نہیں ہوگا آپ چاہے جتنا مرضی بلیک مل کرنے کی کوشش کریں ہم کوئی انہارو نہیں دینے والے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ نگے بان